بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی پلان یوٹیوب چینل تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹسک سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ان کے جو کورسز اور ان کے قویز اوپن ہو چکے ہیں تو ابھی میں آپ کے سامنے ہی قویز کو سولو کروں گا تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ورڈ پریس کے قویز جو کہ میں آپ کے سامنے ہی سولو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیس طرح سے ایزی لی ورڈ پریس کے قویز کو سولو کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ٹین وز ٹین مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو چلیئے بینہ ٹین ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مشک ترک چھوٹی سے روکویسٹ کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل سٹڈی پلانے کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں اس طرح سے ڈیجی سکیل اور ویڈیو کی اسائیمنٹ کے قویز وغیرہ کا سلوشن لاتا رہتا ہوں تو چلیئے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے تو آپ نے لازمی سے اپنے کروم بروزر میں allow copy کے نام سے extension جو ہے ٹھیک ہے یہ والی extension ہے یہ آپ نے لازمی سے add کال لینے سے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ جو آپ کو قویز نہیں آرہا ہوگا وہ آپ سمپلی اسے کوپی کر کر گوگل پر سچ کر کے اس کا انصر دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اپنے قویز کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے قویز کو بڑی آسانی کے ساتھ سوڑ کیا جا سکتا ہے تو سمپلی آپ نے آجانا ہے قویزز کے section میں تو سمپلی ہم قویزز پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ جو کورس کے قویزز کو کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں ابھی ورڈپریس کے کورس کو کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو سمپلی آپ نے اس پر ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر سمپلی آپ نے ٹھیک قویزز پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈائلوگ بوکس اکپن ہوگا یہاں پر آپ جیسے ہی گرین کلر کے بٹن پر کلک کریں گے تو جو آپ کے قویزز ہوں گے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو جیسے کہ میں سٹارٹ قویزز پر کلک کر رہا ہوں تو جیسے کہ پہلا قویشن آ چکا ہے تو کون سی کمپنی ہے جو ورڈپریس کے اندر کافی سارے فیچرز کو کنٹینیوزلی ایڈ کر لی ہے تو اگر آپ نے لیکچر پڑھیں ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کمپنی ہے آٹومیٹک ٹھیک ہے ویکس شوپی فائر اور میگنیٹو یہ الہیدہ کمپنیز ہیں جو آٹومیٹک ہے وہ ورڈپریس کی کمپنی ہیں جو ورڈپریس میں چینجنگز بغیرہ کرتی ہے یا اس میں کچھ نئے فیچرز ایڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس کا انصر نہ ملے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے اسے کر لینا ہے یہاں سے کوپی کنٹرول سی اس کے بعد یہاں پر جانے کے بعد آپ نے کنٹرول وی کریں گے اس کے بعد آپ ایسے پیسٹ کریں گے تو آپ کو اس کا انصر مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے اب ہم نیکس کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹائمر چال رہے اگر یہ ٹائمر ختم ہو گیا تو یعنی کہ آپ کا یہ کوئی مس ہو جائے گا تو اپنی اس کا بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے save and move to next option اس کے بعد question number 2 آ چکا ہے on wordpress open source plate for most of the volunteers contribute there ٹھیک ہے تو wordpress آپ کو پتہ ہے کہ ایک open source plate for them ہے تو جس میں ہر کوئی اپنا ideas, videos یا coding کیا کیا چیز سے اس کر سکتا ہے ideas, videos, code, fractures, pictures code ٹھیک ہے on wordpress open source plate for most of the volunteers contribute their ideas یا codes ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں سے ایک آئے گا idea یا code یہ تھوڑا سا مجھے confusion ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو میں تو فی الحال code ہی لگاؤں گا باقی آپ کے مطابق جو صحیح ہو تو وہ آپ نے لگا رہے ہیں مجھے تو یہ code بہتر لگ رہا ہے تو یہ میں ٹک کروں گا اسے ہم کریں گے save and move to next option اس طرح سے question number 3 آ چکا ہے who is allowed to perform all activities using wordpress dashboard وہ کون ہوتا ہے جو wordpress کے dashboard پر ہر طرح کی activities کو کر سکتا ہے کیا وہ author ہوتا ہے contributor ہوتا ہے editor ہوتا ہے کہ administrator administrator یعنی admin admin جو ہوتا ہے اس پہ پاس تمام right ہوتے ہیں کہ وہ wordpress کے dashboard کو جس طرح سے چاہے مرضی change کرے پوچ کو add کرے delete کرے کسی کو add کرے کس کو delete کرے ٹھیک ہے تو یہ سب بھی right ہوتے ہیں administrator یعنی admin کے پاس تو اگر آپ کو اس طرح کی questions نہیں سمجھاتی یا tricky ہوتے ہیں تو آپ نے simply یہاں سے اسے کارلن ہے copy control c اس کے بارے یہاں پر جانا ہے یہاں سے control a control v enter press کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس کا answer مل جائے گا ٹھیک ہے باقی آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا answer لازمی مل جائے گا ٹھیک ہے تو اسے ہم کریں گے administrator where are wordpress plugins stored wordpress کے plugin کام پر store ہوتے ہیں they are stored on wordpress.com in the wordpress theme folder in wp contact theme folder in wp contact plugins ٹھیک ہے تو جو plugins ہے وہ کام پر store ہوتے ہیں وہ wp plugins folder میں store ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیونکہ مجھے یہ آتے ہیں تو یہ میں اس لئے کر رہا ہوں اگر آپ کو جو کوئی نہیں آئے گا وہ آپ نے google پر سچ کرنا ہے otherwise اگر آپ نے lecture لئے ہوئے ہیں آپ نے پڑا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ کو کوئیز کرنے میں بھی مزا آئے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ جلدی سے آپ پانچ منٹ کے اندر اس سبھی کوئیز کو کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کا یہ آئے گا اسے ہم کریں گے save and move to next option اس بات کوئیشن نمبر 5 آ چکا ہے what is the stories I provided by wordpress.com far free ٹھیک ہے wordpress ہمیں کتنے gb تک stories جو ہے وہ free provide کرتے ہیں 2gb 3gb 5gb 4gb یہ تھوڑا سا tricky question ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم کریں گے Ctrl-C کے بعد یہاں سے ہم Ctrl-A Ctrl-V Enter ٹھیک ہے اب ہمیں پر جائے گا 3gb تو یہاں پر آپ کو پتا چل جوک ہے یہاں پر آپ میں یہ answer نہیں آ رہا تو اس میں تھوڑے سے ہمیں ضرورت تھی additional ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ چلک ہے 3gb ہمیں provide کرتا ہے تو یہاں پر ہم simply 3gb پر ٹک کر دیں گے اسے ہم کریں گے save and move to next option اس طرح سے question number 6 آ چکا ہے CMS stand first جیسا کہ آپ کو پتا ہے CMS جس کا teacher نے بہت زیادہ آپ کو پڑھایا ہے اور آپ کو سامنے لگے کہ CMS کیا ہے CMS is a content management system content کو management کرنے کے لیے جو system اسے ہم CMS کہتے ہیں ٹھیک ہے complaint management system نہیں campus نہیں content marketing system نہیں content management system یہ اس کا پہلے والا اس کا correct ہوگا اسے ہم کریں گے save and move to next option اس کے بعد question number 7 آ چکا ہے how many wordpress posts can I create آپ کتنی wordpress کی posts create کرتے ہیں depend on server size server size کے مطابق WP recommend less than 1000 posts 1000 سے کم postے کر سکتے ہیں there is no limit wordpress is unlimited 2000 posts there is no limit اس کی کوئی limit نہیں آپ جتنی چاہیں جو آپ کا دل کریں آپ postے کیے جائیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی limit نہیں ہے don't limit اس کا یہ ہے اگر سے ہم کریں گے save and move to next option اس کے بعد question number 8 what is wordpress wordpress ہے کیا framework content management system ہے کوئی language کے social media platform ہے تو جو wordpress وہ content management system ہے وہ ایک ایسا system ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے content کو manage کر سکتے ہیں تو اس کا ایک content management system تو اسے ہم کریں گے save and move to next option اس طرح سے question number 9 آ چکے ہیں which database management system is used in wordpress by default ان میں ایسے کون سا جو ہے wordpress میں by default use ہوتا ہے mysql oracle initially for what purpose wordpress was developed شروع میں wordpress کی مقصد کے لیے بنا e cameras کے لیے online business کے لیے blog کے لیے personal website کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں تھوڑا سا نہیں سمجھ آ رہی تو ہم یہاں سے کریں گے control c ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ تو کتنے مزے کے ساتھ quiz کیوں کی ہیں اگر آپ پڑھ کے کریں گے تو زیادہ مزے آئے گا اگر نہیں پڑھ کے کریں گے تو ویسے بھی میں نے آپ کو طریقہ تو بتاوی دیا کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ quiz کو کر سکتے ہیں تو میں میرے کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا ٹھینک یو اللہ حافظ